پیغام اولیاء چینل سال سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور اسی لئے اس دیوار کا نام دیواریں گریہ پڑ گیا آخر کار اس دیوار کے اندر ایسا کیا خاص ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں اور انہیں کس مسیحہ کا انتظار ہے اور آنے والے وقتوں میں اس دیوار سے متعلق یہودی لوگ کیا ارادے رکھتے ہیں اور یہ دیوار کہاں پر موجود ہے مسجد اقصاص اس کا کیا تعلق ہے اور حیکل سلیمانی کیا ہے یہ سب معلومات آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو میری آپ سے معتبانہ قدارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گا ہے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین کرام اس دیوار کے بارے میں جسے ویلنگ وال یا دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا اس لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس دیوار گریہ کی تاریخ فلسطین کے موجودہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں ناظرین کرام دیوار گریہ ویلنگ وال دراصل حیکل سلمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے یا اس کی بنیاد کا بچ جانے والا آخری حصہ ہے جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی اور اس حیکل سلمانی کو تابوت سکینہ کے رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے حکمران تھے مگر آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں اسے مکمل نہ کر سکے لہذا آپ حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس حیکل کو اس حیکل سلمانی کو جنات سے مکمل کروایا اور انہی کے نام پر اسے حیکل سلمانی کہتے ہیں کیونکہ آپ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کی طرح ہی پیغمبر تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہواوں اور جناتوں پر کنٹرول اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی گئی تھی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی اس حکومت کا مرکز تھا یروشلم شہر حیکل سلمانی سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی قسم کے بقائدہ حیکل کا نہ کوئی تصور تھا اور نہ کوئی وجود اس قوم کی بدووں والی خانہ بدوش زندگی تھی اور ان کا حیکل یا مابد صرف ایک کھیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور اسی طرف مو کر کر یہودی لوگ عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدس ترین صندوق تھا جو کی انبیاء علیہ السلام کو بطور وراثت ملتا رہا یہاں تک کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا مبارک منو سلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادگاریں اور تبرکات تھی اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کر کے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو حل کر لیا کرتے تھے مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں دشمن پر فتح عطا کر دیتا تھا اسی صندوق کے لیے اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام نے حیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا مگر دوسری بار یہودی قوم کی بد آمالیوں کی وجہ سے ایک ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے اس حیکل کی ایڈ سے ایڈ بجا دی اور حیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا جس کے بعد یہ تابوت سقینہ ایسا غیب ہوا کہ آج تک نہیں ملا اور اس تباہی میں حیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس حیکل کی تعمیر کا بقائدہ آگاز کیا پر آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تبارک و تعالی نے دورانے عبادت ہی قبض کروا لی تھی لیکن وجہ کچھ اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت کے اندر مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ ابھی بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے یہ حیکل مسجد یا مابد بڑی ہی آلی شان اور ایک خوبصورت تعمیر کی گئی اگرچہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں تین حصے کر دیئے گئے باہر کے حصے کے اندر عام لوگ عبادت کیا کرتے اس کے اگلے حصے کے اندر علماء کرام جو کی نبیوں کی اولاد سے ہوتے اور اس سے اگلے حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اسی لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے اس دوران بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے لیکن یہ قوم بس سے بتر ہوتی گئی یہ کسی بھی طرح سے اپنے گناہوں سے توبہ تائی ہونے یا پھر ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلم خلا خلافت بھی کیا کرتے تھے ان کے اس دوگلے پن اور منافقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلال میں آئی اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے لیکن یہ قوم پھر بھی سدنے کو تیار ہی نہیں تھی حتیٰ کہ ایک عذاب کے تحت ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور کھنجیر جیسی بنائی گئی ترہ ترہ کے عذاب ان لوگوں پر مسلط کیے گئے لیکن پھر بھی یہ گناہوں سے باز نہیں آئے سود کے کاروبار شروع کر دیئے جادو سیکھنا شروع کر دیا قتل و غارت اور بے ایمانی کے اندر حد سے گزر گئے تب جا کر ان پر آخری عذاب کا کھوڑا کچھ یوں برسایا گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انہیں در بدر اور لاوارسے کی طرح چھوڑنے کا فیصلہ کیا لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی بھی امارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی حیکل سلمانی مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا اور اس نے حیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے سانت لے کر چلا گیا اس نے تقریباً چھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور دو لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے سانت لے کر چلا گیا شہر کے باہر اس نے یہودی گلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تلہ بیب رکھا گیا ستر سال تک حیکل سلمانی صفائے ہستی سے یوں ہی مٹا رہا دوسری طرف بقت نصر بادشاہ نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کسی گندگی والی جگہ پر فیق دیا کہا جاتا ہے کہ اس بقت نصر بادشاہ کی اس حرکت کا عذاب اس کے پورے ملک کو ملا اور وہ اس طرح سے ملا کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے جو قرآن کے اندر ذلکر نین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہی شخص جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا تو انہوں نے ذلکر نین نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا سائرس یعنی کہ ذلکر نین ایک بڑے ہی نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے انہوں نے تلعبیب کے تمام قیدیوں کو یعنی ان یہودیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی یہاں تک کہ انہوں نے اس تعمیر میں ہر طرح کی مدد کرنے کا ارادہ بھی فراہم کر دیا چنانچہ حیکل کی پھر دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی لیکن اس مرتبہ اس میں تابود سکینہ نہیں ملا اور اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس تابود سکینہ کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی اور زیادہ توہین ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے کسی محفوظ مقام پر زانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی بھی انسان کو علم نہیں ہے لیکن یہودی اس کی تلاش میں اس قدر پاغل ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے اگر ان کو پوری زمین کو بھی کھودنا پڑے تو وہ یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یوں دوسری مرتبہ حیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حضب معمول ان کی منافقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ کیسے چند ٹکوں کے عوض میں دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے تو ان یہودی علماءوں نے ان کے قتل کا بھی فتوہ سادر کر دیا اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہار توڑنا شروع کر دیے گئے دراصل یہودی اپنے مسیحہ کے منتظر تھے جو دوبارہ آکر ان کو پہلے جیسے شان و شوقت عطا کرے جن کا ذکر یہود کی کتابوں کے اندر تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماز اللہ دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل ہی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور پھر سے یہودی قوم ایک بار پھر سے اپنی بدعمالی پر مصروف ہو گئے اس واقعے کے ستر سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام تھا ٹائٹس یہ رومی جنرل اور بابل کے بادشاہ بقت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا اور اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور اس نے حیکل سلیمانی دوسری بار تعمیر کیا گیا تھا اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا گیا یہودی پوری دنیا کے اندر بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے اور یوں انیس سو سال تک در بدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو سانتھ ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے خانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل کے اندر اگھٹے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی لیکن یہ قوم اپنے ہزار سال پرانی گندی فطرس سے باز بلکل بھی نہیں آئی اور یہ برطانیہ کے جنم دوئے ہوئے اسرائیل پر محدود نہیں رہے بلکہ ایک بار پھر سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے اپنی فطرس سے مجبور ہو کر مسئیبت بننے لگے 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گلان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا 1968 میں اردن کے مغربی علاقے پر بھی قابض ہو گئے کسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا اور آج اس قوم کی شرارتیاں اور کرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کہ آج سے دو سے تین ہزار سال پہلے یہ کس قدر خطرناک اور ساجشی رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کر دی تھی اور مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر آگ لگا کر رکھ دی ہے اور ان کا اگلا مشان جل سے جل اس حیکل کی ہی تعمیر ہے اور اس حیکل کے اندر تخت دعود اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر سے یہ اپنے مسیحہ کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر سکیں اور ان کا یہ مسیحہ اب ہوگا دجال جو اپنے آپ کو مسیحہ کہے گا سلام ہے جو پہلے ہی گزر چکے ہیں اور یہ مسیحہ جھوٹا ہوگا جسے دجال کہتے ہیں یہودی یہ کام نہایت ہی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں جس کا نام ہے گیٹر اسرائیل کی تعمیر یہ ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق پوری دنیا سے یہودیوں کو اکھٹا کر کے ایک الگ گیٹر اسرائیل کی ریاست کو کیسے تعمیر کرنا ہے حیکل سلمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ دنیا پوری تیسری عالمی جنگ کے اندر لپڑ جائے گی کیونکہ ان کے مطابق اس حیکل کو تعمیر کرنے کے لیے انہیں مسجد اقصہ کو شہید کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس تیار ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہودیوں کو بکت نصر بادشاہ نے جس بستی کے اندر قید کر کے رکھا تھا یہودی آج تک اس کو نہیں بھولے انہوں نے ادرائیل بنانے کے بعد ایک شہر کا نام تلہ بھی برکھ لیا ہے جبکہ مسلمان اس مسجد اقصہ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر شروع کیا تھا مسجد الحرام سے آپ برراک پر سوار ہوئے اور اپنی سواری کو مسجد اقصہ کے پاس ایک جگہ پر باندھا جہاں پر آج قبط السخرا یا سنہری گمبت موجود ہے اور وہاں سے پھر آسمان کے سفر یعنی میراج پر تشریف لے کر جلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تب نہ صرف تمام عیسائیوں کو معافی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق بھی دیے گئے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور حیکل سلمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا اور اسی دوران مسجد اقصہ کی تعمیر بھی کی گئی مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے یہودی آج تک اس حیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں لیکن آج بھی اپنی مکار فطرت سباز بلکل نہیں آتے یعنی بینکنگ کا سود کا نظام بھی چلا رہے ہیں ساجشے کر کے بے گناہ لوگوں کا خون بھی بھا رہے ہیں بے گناہ لوگوں کے علاقوں پر قبضہ بھی کر رہے ہیں مگر پھر بھی مظلوم بن کر دیوار گریہ کے سامنے مافیا بھی مانگ رہے ہیں یعنی کہ وہی منافقت اور فطرت ان کے خون کے اندر اب بھی شامل ہے اب گریٹر اسرائیل کی تعمیر اور دجال کا انتظار ان کا سب سے بڑا مقصد ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے وہ سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے بھی تلے ہوئے ہیں اس منصوبے کے چار مرحلے ہیں پہلے مقصد میں مسلمانوں کے دو اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا یعنی کہ مسجد علقصہ اور قبط سخرا دوسرے نمبر پر حیکل سلمانی کی تعمیر جس کے بعد سب سے بڑی اور خوفناک جنگ ہوگی جسے جنگِ ہر مجدون کہتے ہیں اور چوتھے نمبر پر حضرت دعوت علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر تھرون آف ڈیویڈ کو اس تعمیر شدہ حیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا جو ان کی حکومت حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر ایک بار پھر سے قائم کر دے گا اس پورے پلان کو 1897 کے اندر بنایا گیا جسے پروٹوکال آف زائنن کہتے ہیں اسی دوران گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار ہوا اور اسی نقشے کے اندر ایک بڑے صاحب کو اپنی تمام علاقوں کو اپنی گرفت کے اندر دکھایا گیا ہے جو کی گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہے دنیا بھر کے اندر صرف ڈیر کلوڑ یہودی ہیں جن میں سے 35 لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں انہیں دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل لاکر آباد کرنا ہے جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے اور اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ انہیں تیسری عالمی جنگ یا جنگیں ہر مجدون کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر اگھٹا بھی کرنا ہے کیونکہ اس جنگ کا مقام ادرائیل کے اندر مجیدوں نام کی پہاڑی اور اس کے اردگرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے انیس سو سال سے یہودیوں کا حیکل سلمانی گرہ پڑا ہے جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں مسجد علقصہ کی بنیاد پر دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے جبکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کل آبادی ایک عرب پچاس کروڑ ہے ان تمام عداد و شمار کی روشنی کے اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی ایک کروڑ پچاس لاکھ یہودی ایک عرب پچاس کروڑ مسلمانوں پر طاقت رکھتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی اس قرآن کی برکت سے قوم کو عروض بکشے گا اور اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قوم معاشرے کے اندر ظلیل و رسوہ ہوگی آئے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے کونسی وہ برائی ہے کونسی وہ دو نمری ہے جو مسلمان نہیں کر رہے ہیں سیکیولر ترکی کی فوجوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکست دینے والے ایک بڑے دانشمند ترک نجم الدین عربو کان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیڑھ عرب مسلمان یہودی اسی لاکھ کا مقابلہ کرنے کے بجائے خدای مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ابابیلے اگر مدد کرنے آ بھی گئیں تو یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ یہ بے عمل مسلمانوں پر فیکیں گی جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سیوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیش پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سرات المستقیم کی رہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین سنازین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زارہ سے زارہ شیئر کریں اور اسے تمام علیاء کرام موسیقی